ہمارا جو موبائل کا مائک ہے اس کے تھوہ فیس بک کو انفرمیشن جاری ہوتی ہے اس کی جو بوٹ ہیں اس کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو ہم نے ورڈنگ یوز کیا ان ورڈنگ کی بیس کے اوپر فیس بک ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے کس ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہے لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمرے میں مچھر وہ ہوتا ہے آپ نے کہا مچھر ورڈ کہا تو اس بیس پہ فیس بک اپنی فیڈ میں وہ ایڈ کر لے گا اور جب آپ فیس بک اون کریں گے تو نورملی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ مچھر مارنے والی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو دکھائی جاتی ہے تو تارگیٹڈ بیس مارکٹنگ کرتا ہے اس کے پاس ہماری بائنگ اسٹری ہوتی ہے اس کے پاس ایچ اور ایوریتنگ ہوتی ہے کس ٹائم زیادہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر آن لائن ہوتے اور کس ٹائم آپ کا جو بہیوئر ہے وہ بائنگ بہیوئر ہوتا ہے اس بیس کے اوپر فیس بک اپنے جو کسٹمر ہیں جو فیس بک پہ ایڈو ایڈوٹائزر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو ایڈوٹائزمنٹ کروارے ہوتے ہیں اس بیس پہ اس کو ٹارگیٹڈ یوزر دیتا ہے فیس بک اب لو کہتے ہیں کہ ہماری پریویسی کا مسئلہ ہے فیس بک ہماری تیلی بیسیز کی کنورسیشن کو بھی ریڈ کر رہا ہے فیس بک جو ہے وہ ہماری ان بوکس کو بھی ریڈ کر رہا ہے ہم جو کال کر رہا ہے مسئلہ پر ان پر بھی جو ہے وہ فیس بک کا سارا گریپ ہے ایسا نہیں ہے فیس بک اس جسٹ آپ کو سوفٹ ویر وہ ایک بوٹ ہے بوٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ کا کوئی ریل ہومن نہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے یا آپ کے ڈیٹا کو جو ہے وہ اس کو آپ کے ڈیٹا کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے فیس بک جسٹ اس کا الگوریتم اس کو سمجھ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مارکٹنگ کمپین کو افیکٹی بنا سکے اس بیس کے اوپر فیس بک اپنے اس ڈیٹا کو پروسیڈ کرتا ہے اس بھی بہت ساری ورڈ وائیڈ جو ارگنیزیشن ہیں وہ فیس بک کے خلاف کافی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کوٹ وغیرہ میں شکایات کرتی رہتی ہیں کہ یہ ہماری ڈیٹا کی یوزر جو آن لائن پرائیویسی ہیں اس کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے فیس بک لیکن ایسا نہیں ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو آ کے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو جو ایڈ آ رہا ہے وہ ٹارگوٹ آ رہا ہے اور ریلیونٹ آ رہا ہے اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ایک بندے کی آپ کی لڑکے اور لڑکی کی چیٹ ریڈ کر کے اس میں کیا کرنا ہے جتنی بھی چیٹ اور جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا انکریپٹیڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکرپشن کیا ہوتی ہے انکرپشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ان بوکس کے اندر میسج کیا ہے چاہے وہ فیس بوک پہ کر رہے ہیں یا وٹس اپ پہ کر رہے ہیں وہ سارا ایک ون زرو ون زرو کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی انریڈیبل ہو جاتا ہے آپ کا ڈیٹا سارا کا سارا جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ رہتا ہے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے اس میں